آج میں آپ کو ایک ویب سیریز ایکسپلین کروں گا جس کا نام سکویڈ گیم ہے جو کہ 2021 میں ریلیز ہوئی آج میں آپ کو اس کی اپیسوڈ 4 ایکسپلین کروں گا اگر آپ نے اس کے پچھلی اپیسوڈ نہیں دیکھی تو وہ ہمارے چینل پر موجود ہیں وہاں جا کر دیکھ لیں لنک ڈسکرپشن میں ہے اپیسوڈ شارڈ ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ایک گارڈ ایک کنٹسٹنٹ کو چھوڑی چھوپے ایک جگہ پر لے جا رہے ہوتے ہیں یہ وہی پلیئر ہوتا ہے جسے ایک چٹ کے ذریعے نیکسٹ گیم کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا اب وہ سارے گیم خیل کے خوال میں آ جاتے ہیں سونکیون کافی تھک چکا تھا کیونکہ اس نے بلکل آخری ٹائم پر ٹاسک ختم کیا تھا اگر وہ ٹائم پر ٹاسک پورا نہ کرتا تو یہ پنگارڈ اسے بھی مار جاتے اب سانگو سونکیون کو سوری کہتا ہے کیونکہ اس نے پہلے ہی گیم کے بارے میں پتہ چل چکا تھا مگر سونکیون کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں وہاں پر پلیئر نمبر ون بھی سونکیون کا شکریہ عطا کرتا ہے کیونکہ پلیئر نمبر ون اسی کی ٹیکنیک کی وجہ سے ہی بچ پایا اگر وہ شکر پر اس کو چاٹتا نہ تو باقی پلیئرز کو بھی اس کے بارے میں نہ پتہ چل پاتا اب سبھی پلیئرز اپنے سونے والے جگہ پر جاتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیگی بینگ میں اماؤنڈ اور بھی بڑھ جاتی ہے اس کے اندر ایمنیٹ ہوئے سارے پلیئرز کا پیسہ ایڈ کرنا پڑا حالانکہ یہ گیم کا سسٹم تھا کہ جو بھی مرے اس پلیئر کا اس سے آگے جانے والے پلیئر کو ملے گا اس بات کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے دلوں میں لالچ بھی آ جاتا ہے پر وہ سوچنے لگتے ہیں کہ جتنے کم لوگ ہوں گے اتنی زیادہ پرائز منی ہوگی اب نیکس جے وہ گارڈز ان پلیئرز کو کھانا دے رہے ہوتے ہیں وہ صرف انہیں ایک انڈا اور سوڈے کی بوٹل دیتے ہیں ایکسٹر کھانا مانگنے پر گارڈز انہیں کہتے ہیں کہ سب کو اتنا ہی ملے گا اصل میں اس گیم کے ڈیولوپرز ان سب میں لڑائی کروانا چاہتے تھے جین اور اس کا گروپ کھانا لینے دوبارہ لائن میں لگ جاتے ہیں اور کھانا لے لیتے ہیں اب کھانا اتنے ہی بندوں کے لیے ہوتا ہے جتنے وہاں ہوتے ہیں اب پانچ لوگوں کو کھانا نہیں مل پاتا تو وہ گارڈز اپنا کھانا مانگتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا کھانا تو وہ جین اور اس کے بندے کھا گئے ہیں ان میں سے ایک بندہ اپنا کھانا لینے جین کے پاس جاتا ہے اور ان کے بیچ لڑائی ہو جاتی ہے جین اس آدمی کو مارتا ہے اور وہ گر جاتا ہے جب وہ نہیں اڑتا تو سانگو اس کے پاس جاتا ہے اور چیک کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مر گیا ہے سونکھیں انہوں گارڈز کو کہتا ہے کہ اس جین نے اس کو مارا ہے لیکن کیونکہ وہاں کا رول ہوتا ہے کہ پلیئرز ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں اور گارڈ انہیں کچھ نہیں کہیں گے تب ہی پیسو کی امورڈ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے گارڈ جاتے ہیں اور اس کی ڈرڈ بوڈی لے جاتے ہیں اب جون نے بھی سکرچے والا مارک سپین لیا ہوتا ہے اور وہ ٹرائنگل چیپ والوں پر اپنا حکم چلاتا ہے تاکہ وہ اس جگہ کے بارے میں اور انفرمیشن لے سکے اب ہم اسی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں تو ہوتا ہے اور نہ ہی آ کسی اور کنٹیسٹنٹ کو یہ ڈاکٹر ان کو پلیئرز کے اورگن نکال کر دیتا تھا اور یہ گارڈز بدلے میں اسے نیکسٹ کیم کے بارے میں بتایا کرتے تھے اب سانگو انہیں کہتا ہے کہ شاید آج رات ہم پر حملہ ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں صدان رہنا چاہیے وہ اپنا ایک گروپ بناتے ہیں سانگو ان سے بھی یوک کو بھی کہتا ہے کہ اگر رات کو کچھ بھی مثلہ ہو تو ہمارے پاس آ جانا جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے تم پر پھروسہ نہیں اب وہ گارڈز اس ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ آج رات ان میں لڑائی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے انہیں آج کھانا کم دیا تھا اس لئے تم دیان رکھنا اور کسی طاقتور ٹیم کو جوئن کر لینا تاکہ تم بت سکو وہ ڈاکٹر جاتا ہے اور جین کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کا کہتا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں ٹیم میں کیوں شامل کریں ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ نیکسٹ گیم میں کیا ہونے والا ہے وہ اس کو ٹیم میں رکھ لیتے ہیں اب وہ گارڈز ان کے گیٹ کے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جن میں جون بھی شامل ہوتا ہے اب لائٹس بند ہوتی ہیں اور ان لوگوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے لیکن وہ گارڈز انہیں نہیں رکتے یہ سب وہ فرنٹ مین بھی بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے جین سیبیوک کو پکڑتا ہے اور اس کا گلہ دبانے لگتا ہے سیبیوک بڑی مشکل سے اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگتی ہے اور جین بھی اس کا پیچھا کرتا ہے علیہ اور سانگو اسے بچاتے ہیں وہ پلیئر نمبر ون کو ڈونڈتے ہیں کیونکہ وہ اپنی جگہ پر نہیں ہوتا ہر کوئی اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہوتا ہے اور کمزور لوگوں کو مار رہا ہوتا ہے تب ہی پلیئر نمبر ون سب کو کہتا ہے کہ بس کرو اگر سارے مر جائیں گے تو گیم کون کھیلے گا یہ سن کر فرنٹ مین گارڈ کو سگنل دیتا ہے اور وہ اندر آ جاتے ہیں اور لڑائی روک جاتی ہے جون سانگو ان کے پاس جاتا ہے اور اس سے چھپکے سے پوچھتا ہے کہ یہاں ہائنگ نام کا کوئی آدمی ہے لیکن سانگو ان کو نہیں پتا ہوتا اب گارڈ سب ڈیڈ بوڈیز کلیر کر دیتے ہیں وہ سانگو ان ان سب سے ہائنگ کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا وہ علی سے اس کا پورا نام اور جگہ پوچھتا ہے تو وہ انہیں اپنا پورا نام بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پاکستان سے وہ پلیئر نمبر ون سے اس کا نام پوچھتا ہے لیکن اسے اپنا نام یاد نہیں آتا تو وہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اگلے دن سونگو ان اڑتا ہے تو پلیئر نمبر ون سویا نہیں ہوتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کر رہا تھا اب نیکسٹ گیم کی باری آتی ہے اور وہ ایک روم میں جاتی ہیں جہاں انہیں 10 پلیئرز کے ایک ٹیم بنانے کا کہا جاتا ہے سو ان کیوں کہتا ہے کہ ہمارے پاس پہلے ہی کمزور پلیئر ہیں اب ہم میں سے ہر کوئی تگڑے پلیئر ڈھونڈ کر لائے گا پہلے پانچ لوگوں کے ٹیم ہوتی ہے تو وہ سب ایک ایک پلیئر ڈھونڈنے لگتے ہیں اب ایک لڑکی اکیلی بیٹھی ہوتی ہے سیبیوک اس کے پاس جاتی ہے اور اسے ٹیم میں آنے کا کہتی ہے اب جین نے 10 تگڑے بندوں کی ٹیم بنا لے تھی لیکن ہان کو شامل نہیں کرتا وہ اس سے کہنے لگتی ہے کہ تم تو میرے دوست تھے لیکن وہ اس کی نئی سنتا اور اسے اپنی ٹیم سے نکال دیتا ہے اب ان کی ٹیم میں 9 پلیئرز ہوتے ہیں ہان آتی ہے اور ان کی ٹیم جوائن کر لیتی ہے اب ان کی ٹیم بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اب گیم سٹارٹ ہونے لگتا ہے نیکسٹ گیم کا نام ٹگ آف وار تھا یعنی دوسری ٹیم کو رسی سے کھینچنا تھا اور جو ٹیم ہار جائے گی اس کی گر کر موت ہو جائے گی پہلے جین کی ٹیم اور دوسری ٹیم کا مقابلہ ہوتا ہے جین کی ٹیم میں سٹرونگ پلیئرز ہوتے ہیں ان میں میں سٹارٹ ہوتا ہے اور جین کی ٹیم جیت جاتی ہے اور دوسری ٹیم ایلیمنیٹ ہو کر گر کر مر جاتی اب اگلا مقابلہ سانگوں کی ٹیم کا ہوتا ہے اپوزیشن ٹیم ان سے مضبوط ہوتی ہے اور ان میں ایک بھی لڑکی نہیں ہوتی ان کو دیکھ کر یہ لوگ ڈر جاتے ہیں اب پلیئر نمبر ون انہیں حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بہت دفعہ ٹاگو وار کھیلا ہے اور میں کبھی نہیں ہارا وہ انہیں کہتا ہے کہ ٹیم ور کی وجہ سے ہم ان سے جیت سکتے ہیں وہ انہیں کھیلنے کی انسٹرکشن دیتا ہے اور وہ اس کی انسٹرکشن کے مطابق کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہی گیم سٹارٹ ہوتی تو وہ دس سیکنڈ کے لئے پیچھے مو کر کر کھڑے ہوتے ہیں جس سے اپوزیشن ٹیم کا حوصلہ کم ہوتا ہے وہ اسی وقت انہیں کھینچنا شروع کرتے ہیں ان کی یہ ٹکنیم کام کر رہی ہوتی ہے لیکن سامنے والے ٹیم سٹرونگ ہوتی ہے انہیں کھینچنے لگتی ہے اور پلیئر نمبر ون کی ٹکنیم یہاں فیل ہو جاتی ہے اب وہ ہارنے لگتے ہیں تب بھی سانگو کہتا ہے کہ ہم ایک سیکنڈ کے لئے رسی کو چھوڑ کر دوبارہ پکڑیں گے جس سے وہ گر جائیں گے ہان یہ کرنے سے منع کرتی ہے اور وہ رسی چھوڑ جاتے ہیں جہاں پر یہ اپیسوڈ انڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ایکسپلینشن پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں موسیقی